تاریخ میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کی موت کا باعث بن گئیں اور یہ چیزیں جس کے ہاتھ بھی لگیں وہ موت کا شکار ہو گیا دوستو آج میں آپ کو کچھ ایسی ہی منحوس چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو جس کے پاس بھی گئیں وہ موت کا شکار ہو گیا میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ٹی وی دوستو مائٹلز پلانٹیشن کو دنیا کی سب سے ہانٹڈ جگہ میں شمار کیا جاتا ہے اس پرانے گھر میں سب سے پر اسرار چیز آئینہ ہے جو 1980 میں اس گھر میں لگایا گیا لوگوں کا کہنا ہے کہ اس آئینے میں سارا وڈروف اور اس کے بچوں کی روحیں نظر آتی ہیں جنہیں اسی گھر میں چلو نامی ان کے نوکر نے زہر دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا مغربی معاشرے میں جب بھی کسی کی موت ہوتی ہے تو آئینوں کو کپڑوں سے ڈھام دیا جاتا ہے جس کا مقصد مرنے والوں کی روحیں ہوتی ہیں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر ان آئینوں کو نہ ڈھام پا جائے تو روحیں ان آئینوں میں قید ہو کر رہ جاتی ہیں جب اس گھر کے لوگوں کو زہر دے کر مارا گیا تو اس آئینوں کو کسی نے نہ ڈھام پا تھا اور یہ روحیں اسی میں قید ہو کر رہ گئیں مرٹلز پلانٹیشن جو کہ اب ایک ریسٹورانٹ ہے یہاں آنے والے کئی لوگوں نے اس آئینے کے آسے بھی ہونے کی ریسٹورانٹ اندازامیہ کو کئی بار شکایت کی دو ہزار ایک میں کیمن مین اس نامی شخص نے ای بے ویب سائٹ سے وائن کیابنٹ خریدی اس وائن کیابنٹ کو خریدنے کے بعد کیمن کو رات میں ڈراؤنے خواب آنے لگے جس کے بعد اس نے اس وائن کیابنٹ کو اپنی ماں کو دے دیا اس کیابنٹ کے لینے کی کچھ دن بعد کیمن کی ماں فالج کے شکار ہو گئی اور اس کے بعد یہ کیابنٹ جس کے پاس بھی گیا وہ ایسے ہی واقعات کا شکار ہو گیا یہ وائن کیابنٹ ہولوکوسٹ میں مرنے والے ایک شخص کا تھا جس کا نام ڈائی بک تھا لوگوں کا ماننا تھا کہ آج بھی اس کی روح اس وائن کیابنٹ میں تھی اور اس شخص کا اس وائن کیابنٹ کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا اٹھارو سو کی دہائی میں اینا بیکر نامی ایک لڑکی جو کہ ایک امیر گرانے سے تعلق رکھتی تھی اسے اپنے ایک ملازم سے پیار ہو گیا جس کے بعد انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اینا نے اپنے لئے شادی کا ایک لباس کریدا لیکن جب ان کی اس شادی کی خبر اینا کے باپ ایلیس بیکر کو ہوئی تو اس نے اینا کو اس شادی سے منع کر دیا اس کے بعد اینا نے پوری زندگی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح اینا نے پوری زندگی اکیلے رہ کر گزار دی سن انیس سو چودہ میں جب اینا انتقال کر گئی تو ان کے اس گھر بیکر منشن کو ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کے بعد اینا کا شادی کا وہ جوڑا بیکر منشن میں نمائش کے لئے رکھ دیا گیا بعد میں لوگوں نے اس جوڑے کو خود بخود ہلتے دیکھا اور لوگوں کا ماننا تھا کہ اینا کی روح اس لباس میں آ جاتی ہے اور اینا اپنی شادی کا ڈانس کرتی ہے جس کا اسے زندگی میں کبھی موقع نہ ملا تھا بیسانو ویس کو پندروی صدی میں چاندی سے بنایا گیا اس کو بنانے کے بعد ایک بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت یہ ویس اس کو تحفے میں دے دی تھی شادی کی پہلی ہی رات وہ لڑکی مردہ پائی گئی اور اس کی لاش اس ویس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی اس کے بعد یہ ویس جس کے پاس بھی گئی وہ موت کا شکار ہو گیا جس کے بعد کسی نے اسے چھپا دیا بدقسمتی سے 1988 میں اس بیسانو ویس کو پھر دریافت کر دیا گیا اور اس پر ایک تحریر لکھی تھی جس کا مطلب تھا یہ ویس موت لاتی ہے اس کے بعد یہ ویس جس کے پاس بھی گئی وہ موت کا شکار ہوتا گیا اب یہ بیسانو ویس کہاں ہے کوئی نہیں جانتا لیکن کچھ لوگوں کا کہنا تھا کیسے ایک شخص نے مرنے سے پہلے ایک تابوت میں رکھ کر زمین میں گار دیا تھا آئی سے 65 سال پہلے ہولی وڈ کی ایک مشہور شخصیت جیمز جین کی موت ہو گئی تھی اس وقت اس کی عمر 24 سال تھی اس کی موت کے بعد ایک کنٹرو ورسی نے ڈنم لیا جس کی وجہ اس کی کار بنی موت سے کوئی دن پہلے دین نے ایک نئی کار پورشے 500 خریدی اس کار کا نام اس نے لٹل بارشٹر رکھا بعد میں یہ کار دین سمیت کئی لوگوں کی موت کی وجہ بنی جیمز کی موت کے بعد پورشے کے اس ملبے کو جارج بیرس نامی شخص نے خرید لیا جب اس ملبے کو ٹرک کے پچھلے حصے پر لے جایا جا رہا تھا تو اس گاری کا ملبہ ایک مکینک کی ٹانگوں پر گر گیا جس کے وجہ سے اس کو ٹانگیں گھٹوانا پڑی جارج بیرس نے اس گاری کے کچھ ملبے کو آگے کچھ لوگوں کو فروخت کر دیا گاری کا کچھ ملبہ اس نے ٹرائی مکہنڈری اور کچھ ملبہ ویلیم ایسچرٹ کو بیئی دیا یہ دونوں لوگ کاروں کی ریسوں میں حصہ لیا کرتے تھے انہوں نے لیٹل باسٹرٹ کے پرزوں کو اپنی کاروں میں لگا لیا ایک یا دو دن بعد مکہنڈری ریس کے دوران اپنی گاری کا کنٹرول کھو بیٹھا اور درخت میں جا لگا اور اسی وقت مر گیا جبکہ ویلیم ایسچرٹ کا بھی اسی ریس کے دوران ایکسیڈنٹ ہوا اور خوش قسمتی سے اس کی جان تو بچ گئی پر وہ اس حاصل کے بعد زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا جورج بیرس کے پاس ابھی بھی اس گاڑی کے کچھ حصے پڑے تھے پر ان دونوں حاصل کے بعد وہ ڈر گیا اور ان پرزوں کو نہ بیچنے کا فیصلہ کیا جبکہ یہ بچا ہوا ملبہ اس نے کیلیفونیا ہائیوے پیٹرول والوں کو کچھ دن ادھار دے دیا جنہوں نے اس کو ایک نمائش میں استعمال کرنا تھا ایک پریزنٹیشن کے دوران گاڑی کا یہ ملبہ اپنی ڈسپلی سے نیچے گر گیا اور یہ ملبہ ایک طالب علم پر گرا تھا جس کے بعد اس طالب علم کا کولہ ٹوٹ گیا اس حاصل کے بعد جورج نے ہائیوے والوں سے یہ ملبہ لے کر اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور جب کار کے اس ملبے کو نمائش کے بعد ایک ٹرک کے ذریعے واپس لے جایا جا رہا تھا تو ٹرک ڈرائیور ٹرک کا کنٹرول نہ رکھ سکا اور ٹرک کو لٹ گیا اور اس حاصل میں ٹرک ڈرائیور مارا گیا حاصل کے بعد جب پولیس اس مقام پر پہنچی تو وہاں سے لیٹل باسٹرڈ کا ملبہ غائب تھا اس کے بعد جیمز ڈین کی پورشے 500 کو کبھی کسی نے نہ دیکھا جس کے بعد لوگوں نے لیٹل باسٹرڈ کو امریکی تاریخ کی سب سے منحوس کار قرار دیا دوستو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اللہ حافظ